موسیقی شکریہ شکریہ جی بہت شکریہ سارے کھنگامہ ہے سب سے پہلے تو آج اسلام آباد میں جس طرح کا ایک بلاسٹ ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سوسائیڈ اٹیک تھا اور ٹی ٹی پی والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے بلکہ انہوں نے مان بھی لیا ہے ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آگئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہی نے یہ اٹیک کیا تھا یا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور سر اس پہ آپ کیا کہیں گے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہو رہے ک ابھی مزید یہی کہا جا رہا ہے کہ آڈیو لگ ساتھی رہیں گی لیکن پنجاب اساملی کو کہا جا رہا تھا کہ جی توڑ دیں گے اب جب گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آہ ان کو جو آہ چیف منسٹر نے ان کو ہٹایا جائے تو اب یہ کہہ رہے نہیں ہم گیارہ تاریخ تک جو ہے اس کو کچھ بھی اساملی کو نہیں ہونے دیں گے عجیب سی صورتحال ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ بلاول بھٹو کا بھی ایک چل رہا ہے کام کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری وجہ سے ایف ایٹی ایف سے نکلیں پھر اس بات پہ لوگ بڑے حیران ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ کیسے نکل گئے تو سر ون بائی ون شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سر یہ ٹی ٹی پی کے اٹیک کے اوپر بات کریں گے دیکھئے ٹی ٹی پی کا اٹیک جو ہے یہ ایک الارمنگ فیز ہے پاکستان کے یہ دوبارہ سے لیکن میں اس کو کوئی سرپرائز یا شاک کے طور پر نہیں لے رہا ٹھیک ہے اپرینٹلی ٹی ٹی پی کے جو حملے تھے جو ایک زمانے میں پاکستان کے اندرونی شہروں میں اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں اس طرح ہوا کرتے تھے وہ اب کچھ سالوں سے نہیں ہو رہے تھے غالب النواز شریف کی گورنمنٹ سے ان پر قابل پانا شروع ہوا پھر عمران خان کی گورنمنٹ پر بھی وہ آلموس بہت کم ہوئے اس کا کریڈٹ نہ تو ان پلیٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے وہ جو بھی پاکستان کی آرم فورسز ہیں ان کی ڈیلز تھیں میں ان کو بھی کریڈٹ نہیں لیتا لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اٹیکس ہی کیوں دیکھتے ہیں ہم اس مائنڈ سیٹ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں جو ان اٹیکس کے پیچھے ہیں اور وہ مائنڈ سیٹ صرف ٹی 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 پی کے سرکلز میں نہیں ہے وہ مائنڈ سیٹ اکراس دا بوٹ ہے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل لوں گا آپ دیکھیں عمران خان جس طرح کی جلسے کر رہے ہیں جس طرح کی انکٹے کر رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو تو مطلب انڈاریکٹی سپورٹ ہی کرتی ہے لیکن وہ جو پلیٹیکل انسٹیبیلٹی لا رہے ہیں اچھا اسی طرح یہ جو سٹنگ گارمنٹ جو سٹوپک ڈیسیزنز کر رہی ہیں وہ بھی مطلب میں صرف عمران خان کی پارٹی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا اس ہمام میں سبھی ایکسپوز ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے اب ٹی ٹی پی کے حملوں سے بڑا خوف آ رہا ہے لیکن ٹی ٹی پی والا جو مائنڈ سیٹ ہے لبیک میں ہو یا کہیں بھی ہو آپ کو نظر آئے تو ٹی ٹی پی بھی جو سب کچھ یہ کر رہے ہیں کوئی یہ ریلیجز ایکسٹریمزم تو نہیں ہے یہ ان کی اپنی دکان داری ہے یہ ان کا اپنا بزنس ہے جہاد ان کا اپنے سٹائل کا بزنس ہے جب جہاد ان کے سٹائل کا جہاد ان کا بزنس ہے تو عمران خان بھی اپنے سٹائل کا جہاد کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل کا جہاد کر رہے ہیں کہیں پہ وہ بم پھوٹتے ہیں کہیں پہ انڈریکٹ بم پھوٹ رہے ہیں کہیں پہ جو عوام متاثر ہو رہی ہے وہ انڈریکٹ ہو رہی ہے اور ڈریکٹ بھی ہو رہی ہے اب عمران خان کی پولیٹکس ہو یا ایون سٹنگ گورنمنٹ والوں کے حربیں ہو پنجاب میں جو کچھ ابھی ہم نے حرکتیں دونوں طرف سے دیکھی ہیں اور پنجاب کے جو اس وقت کے دوبارہ سے ہائی کورٹ سے رینسٹیٹ ہونے والے چیم منسٹر پرویز علائی کی جو حرکتیں ہیں کوئی یہ خودکش بم حملوں سے کم ہے پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہیں اس طرح کی حرکتیں جو یہ سارے سیاستدان کر رہے ہیں اور کیا ان سب حرکتوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نئی لیڈرشپ نہیں سویٹی تو کیا ان کا مائنڈ سیٹ کوئی چینج ہو گیا رات و رات کہ وہ ان کو جو سب کو کوئی امن کے راستے پر لگا دیں گے انفرشنیلی جب ایک ایلیٹ کا مائنڈ سیٹ من حیصل قوم بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کہیں پر تو خودکش بم بار حملے ہوں گے کہیں پر سیاسی خودکش حملے ہوں گے کہیں پر اکنومک خودکش حملے ہوں گے لیکن ان سب کے پیچھے جو ہے وہ سب کا انٹرسٹ جڑا ہوا ہے اور پھر یہ ذمہ داری صرف اور صرف ٹی ٹی پی پر ڈال کے سارے کے سارے بریو ذمہ ہونے کی کوشش کریں گے اوہو یہ تو اب ٹی ٹی پی آگئے ہم نے تو بہت اچھے کام کی ہو گئے تھے یہ جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے تو مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے جس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا دوبارہ سے اور ٹی ٹی پی کا دوبارہ اوبرنا اس طرح اوبرنا کوئی نئی بات تو پاکستان میں ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ یہ بہت چیلنگ ایشیوز ہیں پاکستان کی اشرافیہ کو سمجھ نہیں ہوں گے کہ وہ کس طرح سوچنا چاہتے ہیں کس طرح اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں کس طرح ہمسائیوں کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں اب آپ کے سامنے بلال نے جو حرکتیں کی ہیں سوری بلاول نے جو حرکتیں کی ہیں بھارت کے خلاق ملکل لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلے جو وقت دیکھا تھا جو پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ اسی قسم کے دھماکے بلاسٹ ہوا کرتے تھے کہیں وہ دوبارہ نہ شروع ہو جائیں لوگ بہت پریشان ہیں اور خاص طور پر ظاہر ہے عام جو لوگ ہیں ان کی جان کو زیادہ خطرہ ہے اور یہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے طالبان ہو یا کوئی سے بھی ہو دائش ہوگیرہ یہ ان کو پاکستان سپورٹ کرتا رہے اور اسی کا ریزلٹ ہے جو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں دیکھئے جو یہ خطہ ہے کہ وہ جو حملے بہت دو ہزار ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ میں ہوتے رہے اس طرح کے حملے نہ شروع ہو جائیں تو اس طرح کے حملے پاکستان کے جو مین سٹیز ہیں ان میں تو خیر کچھ سالوں سے نہیں ہو رہے تھے لیکن کی پی کے جو پیریفر لاکز ہیں وہاں تو ہو رہے تھے بلوچستان کے علاقوں میں تو ہو رہے تھے اب یہ سوچنا کہ یہ جو فورسز ہیں ٹی ٹی پی جیسی اب یہ دوبارہ مین شہروں کو گستی نظر آ رہی ہیں تو وہ تو آلڈیڈی وہاں پہ موجود ہیں کوئی ان کی ڈیل تھی مختلف اداروں سے جس سے وہ رکے ہو گئے تھے اب وہ ڈیل نہیں رہی اور فرینکلی دیکھئے یہ کاروبار ہے جہاد کا جو وہاں پہ ہے تو جب ان کو دوسرے کاروبار ان کے ماند ہو جائیں گے اکانومی دوسری طرح سے بیٹھتی چلی جائے گی تو وہ اس طرح آ جائیں گے تو جو ونربیلٹی تھی پاکستان کے شہروں کی اس طرح کے حملوں کی وہ کبھی کام نہیں ہوئی صرف سرکمستان سے سوڑی سے مختلف ہو گئے تھے کیونکہ وہ جو ونربیلٹی ہے وہ جوڑی ہویا مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو جب کوئی چیز بھی مستحقم نہیں ہے کوئی شہ بھی اپنے اپنی فاؤنڈیشن میں اس کی کوئی بنیادیں اچھی نہیں ہیں تو یہ تو پھر حملے ہوتے تھے پھر سے ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر شاید تھوڑ دیر کے لیے رک جائیں پھر سے ہونا شروع ہو جائیں یہ تو کبھی بھی سلسلہ نہیں رکھے گا completely until unless mindset نہ بدلے foreign policies نہ بدلے چیزوں کو دیکھنے کی آنکھ نہ بدلے تو تب تک یہ تو یہ جو خوفناک والی آنکھ بچ ہو گیا اسی طرح unfortunately چلتی رہے گی صاحب ساتھ اگر ہم دیکھیں عمران خان صاحب کو تو ان کی پہلے بھی audio leaks آتی رہی ہیں اور اب پھر آ رہی ہیں کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا government جو ہیں چاہے اس وقت کی government ہو چاہے opposition ہو وہ ان audio leaks میں ہی لگی ہوئی ہے وہ اس میں ہی لگی ہوئی ہے کہ پنجاب assembly رینی ہے کے پی کے assembly رینی ہے کہ انہوں نے توڑ دینا ہے کیا کرنا ہے اور کوئی بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا جو خطرہ ہمیں افغان بورڈر کی طرف سے بڑھتا چلا جا رہا ہے دیکھئے عمران خان کی جو audio leaks ہیں ان کو میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے کل ایک قوم سے خطاب بھی کیا وہ تقریباً ہر دو چلو کرتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میری یہ اب جو audio video جو ہیں والگر قسم کی وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اس سے بچوں کے ذہن اور خراب ہوں گے مگر انہوں نے تردیب نہیں کی اس بات کی خود سے ان کے پی ٹی آئے کے جو سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت آیا یہ بات کہ یہ فیک ہے یا نہیں یہ وہ فیک ہے یا نہیں ہے پرابلم پھر جہاں پہ ٹی ٹی پی کا مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ اس طرح کی ولگیریٹی کا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں بہت ہے اب کوئی مائنڈی نہیں کرتا وہ پنجابی میں ہم اکثر کہا کرتے تھے جب پاکستان رہتے تھے کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ٹیٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کو مطلب عمران خان کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ کے لیے اور ہر طرح کی اشرافیہ چاہے وہ سرمایہ دار ہو وہاں کے سانتکانوں کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا ہوں ہونرسلی میں آپ کو بتاؤں یعنی اتنی بے حصی ہے وہاں پہ کہ ایک طرف وہ تصویح ادانے کر رہے ہیں تو ریاستہ مدینہ چل رہی ہے اسلام کا نام کے منطر وہاں پہ جا پہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی حرکتوں کو وہ بڑا نارمل سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں مطلب کیا مسئلہ ہے دوسروں کی باتیں تو وہ اپنی پولیٹیکل ریلیونس میں آکے بول دیتے ہیں اور اپنی باری جب آتی تو کہتے ہیں پرسل بات ہے ہاں جی ہاں جی وہ دیکھئے نا اب ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں کینیڈا میں امریکہ ہمارے ساتھ ہے ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ جو اس طرح کے پرسنل لیبرٹیز کے معاملے ہیں وہ پاکستان سے کوئی کروڑ گناہ آکے ہیں ٹھیک ہے لیکن کسی ایون میوسپل لیبل کے پولیٹیشن کی حمد نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کی حرکت کر سکے جس طرح کی حرکتیں یہ امران خان ان کے ساتھی اور دیگر پولیٹیشن پاکستان میں کرتے ہیں جس طرح کے ان کے جنسی سکینڈل اور جس طرح کے اور یہ بڑے فخر سے ان کرتے ہیں آپ کبھی ان کے پرائیوٹ محفنوں میں بات چیز کو سنیں ٹھیک ہے یہ یہاں تو مطلب اپنی قوم سے خطاب کے دوران تو وہ تبدید بھی نہیں کر رہے خان صاحب وہ صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس سے بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں ایک بار بھی نہیں کہا انہوں نے ٹھیک ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کبھی ان کے پرائیوٹ محفنوں کو سنا کریں اور ان کو دیکھیں بھائیوٹ محفنوں کوئی کوئی ان میں وہ نہیں ہے کسی قسم کی پریشمانی پریشانی وہ کہتے ہیں بلکہ وہ اس کو اپنے سیاسی ترقی کا ایک اور راز سمجھتے ہیں یعنی یہ قوم کے جو ذہنی رجحان کے انحداث کا لیول ہے جو میں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے تحریک طالبان کے حوالے سے بات کی کہ ان کا ایک مائن سیٹ ہے یہ بھی ایک مائن سیٹ ہے مطلب اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہو کہ وہاں کا مولوی ہو وہاں کا عمران خان جیسا نوسر باز ڈراما باز بندہ ہو یا دیگر پولٹیشنز ہو یا ایون اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز ہو یا بیورکریسی کے سرکلز ہو یا جنللزم کے سرکلز ہو سو کالڈ انٹلیکشلز کے سرکلز ہو کوئی مطلب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ہمارے دوست اجاز کمبر راجہ کا ایک شیر ہے لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے یعنی کہ جو مرضی بکتے رہیں گے وہ بکتے رہیں گے مطلب جو مرضی کہتے رہیں یعنی بے حصی کی انتہا ہے وہ کہتے ہیں جی جیسا آپ نے ابھی کہا جی پرسنل ایشو ہے یہاں میں نے پتا ہے کینیڈا میں اگر اس طرح کی کوئی بات کانسلر لیور کا پولیٹیشن کرتے ہیں اس طرح دیا دیا کہا پرائم منسٹر اگر اس طرح کی بات کرے اپوزیشن اس طرح کی بات کرے وہ ساری زندگی پولیٹکس میں نہیں آ سکتا یہ ہمارے جیسے اوپن لپرل معاشروں کا حال ہے کینیڈا میں کا ٹھیک ہے؟ اور آپ وہاں پہ دیکھئے وہ کہتے ہیں جی پرسنل باتیں آپ چھوڑی ہیں ہم تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں امر بلو بل معروف کا ایک ہم سرکل چلا رہے ہیں عجیب نوثر بازی ہے عجیب ڈراما بازی ہے آپ ہندووں کی بچیوں کو اٹھا کے ان کو فورسولی قربت کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں ان کو ریپ کر رہے ہیں کرسچن بچیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے سکھ بچیوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور آپ ریاست مدینہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور مطبع وہاں پہ ہر آدمی جو ہے چاہے وہ ریاست مدینہ بنی ہے یا نہیں بنی یا کسی کو پتہ بھی ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا وہ اپنے جگہ پہ وہ اس وقت میں یہ سمجھ ہوئے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے ابھی بھی پاکستان کے بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جی جیسا تیسا بھی ہے یہ اسلام کا قلعہ اگر یہ قلعہ ہے جس میں اس طرح کی آڈیو آتی ہیں ویڈیو آتی ہیں یہ تو آتی ہیں جو ادروائز ہو رہا ہے وہ تو اس سے کوئی دس لاکھ گناہ ہو رہا ہے ملین ٹائمز مور ہو رہا ہے ٹھیک ہے عام مانشہ ملین ٹائمز مور ہے ہم اس طرح کیا بھی کہتے ہیں وہ جس میں اس طرح کی ہرکتیں جلسوں میں اس طرح کی کاروائیں ہوتی ہیں جو وہاں پر پارٹیاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی کیمرہ لے کے ان پارٹیاں کے اندر ہی گرش آئے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بلاول بھوٹو زرداری کی تو وہ ایک لمبے تور کے بعد واپس آئے ہیں اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایفی ٹی ایف سے تو میری محنت کی وجہ سے پاکستان نکلا ہے ویسے یہ اور بات ہے کہ وہ تو ابھی ابھی آئے ہیں اور ایفی ٹی ایف تو بہت پرانا کام چل رہا تھا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے اپنا ٹکٹ بھی خود لیا ہے رہنے کا بھی خود پیمٹ کی ہے لیکن کیا لگ رہے آپ کو وہ کچھ کام کرتے ہوئے آپ کو لگ رہے دکھائی دے رہے ہیں یا صرف ایک کہنا چاہیے ایک محول بنایا جا رہے ہیں ان کے لیے دیکھئے بات یہ ہے کہ بلاول بھوٹو جو ہے وہ تو اپنے اپنا پرفائل بنا رہے ہیں آج کا وہ جسی کہتے ہیں میں چھوکر کھڑ کہ میں ینگ لوگوں کے اسٹیبلش ہونے کے خلاف نہیں ہوں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اگر ینگ لوگ اکل کی بات بھی کرے اور اکل کی بات کرنے والے ینگ لوگ بہت ہیں باکستان میں بھی ہیں مگر یہ جو الیٹ کلاس ہے بلاول بھوٹو کی یہ جو پپو کلاس ہے یہ جو پپو کلاس ہے یہ تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے افکورس اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے اپنے جو ہیں جی دیکھئے بلاول بھٹو جو ہیں وہ تو اپنا پرفائل بنا رہے ہیں اور ہمیں ان سے توقع تھی کہ کوئی وہ اکل کی باتیں کریں گے لیکن معلوم یہ ہوا کہ جس طرح عمران خان اکسپورٹ کے سو کال تلیمیافتہ ہونے کے باوجود جرمنی اور جپان کی سردنی سمجھ سکے بلاول بھٹو بھی ان چیزوں کی گرائیوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے پہلے تو میں اس حصے پر بات کروں گا جس طرح انہوں نے پرائم نیسٹر موڈی کے حوالے سے بہت لو لیول کی باتیں گی یعنی کوئی فرق نہیں رہا عمران خان نے کہا تھا کہ ایک چھوٹا شخص بڑے آفس میں بیٹھ گیا موڈی صاحب کے بارے یعنی کتنی گھٹیا بات کی تھی اور یہی بات انہوں نے کہا دی کہ بچھروف کچھرات پھر بچھروف کشمیر پاتا نہیں کیا کیا ان کے اپنے جو ہیں پرسیپشن ہیں اچھا اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو افکورس اسٹیبلشمنٹ کا نیکسٹ ٹرینڈ مہرہ بنتے ہیں مجھ چاہتے ہیں کہ ایک نیکسٹ ٹرینڈ ہو پروجیکٹ ہے یہ نئے پروجیکٹ ہے یہ نئے پروجیکٹ ہے چونکہ ظاہر ہے پاکستان نے وہی پر رہنا ہے اور یہی فرشتے پاکستان کو چاہیے کوئی آسمان سے تو آنے نہیں ہے تو یہ جو مجود ہے وہاں کا کراؤ انہی میں سے یہی لوگ ہیں اب یہی قسمت ہے پاکستان کی یہی قسمت ہے پاکستانیوں کی وہ جو میں مذہبی آدمی نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی مذہب کو کوٹ بھی کرنا پڑتا ہے شاید قرآن شریف میں ہے کہ آپ جس طرح کی عوام اٹھتی ہے اس طرح کے حاکم ان پر مسلط کرتی ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے میں عوام پر اٹیک نہیں کرنا چاہتا لیکن حبیب جالب نے بھی کچھ ایسی بات کہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہی یہ سارا کھیل جہاں سے میں نے بات چک شروع کی مائنڈ سیٹ کی ہے اگر وہ مائنڈ سیٹ تی ٹی پی کے صورت میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان اینڈ کمپنی کے در سے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہی مائنڈ سیٹ بلاول باتو کا ہے یعنی تبدیلی کا وہ جو تبدیلی آئی ہے عمران خان کی قوشدہ قومت کا ایک قومی نارہ تھا وہ اب یہ تبدیلی آئی ہے بلاول باتو کی صورت میں تو یا تو یہ مچور ہو جائیں اور ایوالو ہو جائیں اگر یہ اپنا اور پاکستان کا بننا چاہتے ہیں اگر یہ نہیں چاہتے جس طرح کا دیس اسی طرح ہی اس کو چلانا چاہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں تو سر ان کی پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے صرف اینی کی فیملی رہ گئی ہے جو سامنے آئے گی بلکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے سلمان شہباز بھی واپس آگے ہیں اور ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ان سے بات چیت کی جا رہی ہے ایسا لگ رہے ہیں اور ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے میدان میں تارنے کے لئے دیکھیں نا وہی بات ہے اب وہاں کا ٹرائبل کلچر اگرچہ وہ شہروں میں رہتے ہیں بڑے بڑے شہر کراچی، لاہور اسلام آباد، ملتان، راولپنڈی فیصلہ بار، کوئٹا، پشاور بڑے بڑے شہر جہاں قبیلے نہیں رہتے لیکن مائنسیٹ قبیلوں والا ہے بلکل اور ان کے پاس دیکھیں کوئی آپشن بھی نہیں ہوگی اب یہ عمران خان صاحب کسی سیاسی خانوادس ہو تو نہیں جائے یہ تو پاپولر پولیٹیشن تھے اور ساری پاپولر کریکٹر تھے تو یہ بھی تو ویسی نکلے ہیں آپ وہاں سے کسی گلوکار کو اٹھا لیں گے موسکا ممائن سیٹھ انیس بیس کے پر کے ساتھ یہی ہوگی جو ہم نے انفچنیلی بویا ہے وہی کاٹنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو وہاں کی پوری کی پوری ایک نشو نمہ ہے چیزوں کے حوالے سے ہر شعبے میں اس کا انٹ زلٹ تو پھر پپوئیوں نے بلاول بٹو جیسے اب بلاول بٹو تو پھر ایک ایلیٹ کلاس کی اب وہ کہہ رہے ہیں جیسا آپ نے بات کی تھی کہ جی میں تو اپنے خرچے پر جا رہا ہوں عمران خان کا یہ کہنا ہے وہ پونے دو ارب روپیہ گورنمنٹ کا لگا لیا اچھا چلیے کہ بلاول بٹو اپنا ہی خرچہ کر رہے ہیں اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پاکستان کا فارم منیسٹر اس کو بننا چاہیے جس کے پاس پیسے گریپابی کو بننے کا تو کوئی حق نہیں ہے اگر آپ اپنا ہوتل بک کر سکتے ہیں اپنی اچھی فلائٹ بزنس کلاس ہی لے سکتے ہیں اور اپنی ٹرانسپورٹیشن خود سے اپنی جیب سے رینج کر سکتے ہیں تب ہی آپ پھر فارم منیسٹر بنیں اس کا مطلب تو یہ ہوا اس میں فخر کرنے والی کیا بات ہے لیکن سار ان کو تو ڈپلوماتک لینگویج استعمال کرنی تو آتی نہیں جس طرح کی زبان انہوں نے انڈین پرائم منیسٹر کے لیے کی اس پہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں یا سپورٹرز جو ہیں وہ تو بڑی واہ واہ کر رہے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے کام کر دکھا ہے ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اپنے آپ کو لیبرل پرگریسیو سمیتے ہیں اور میں میڈیا پی بھی ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اچھے خاصے لوگوں کو بڑے اپنے آپ کو لیبرل سمیتے ہیں اور پرگریسیو سمیتے ہیں اور وہ امران کے اپنے آپ کو ہم ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ دوسرے کیمسے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے نرندرہ موڈی کو مو توڑ جواب دیتی موڈی صاحب نے تو بات ہی نہیں آپ نے ان کو کون سا مو توڑ جواب وہ تو ان کے فورم منسٹر نے یو اینوں کے میٹنگ میں اپنی اپینین دی تھی ہمارا فورم منسٹر پاکستان کے نیریٹیو کو لیتے ہوگے ان کی بات کو رد کر دیتا ہے بلکل لیکن یہ کہنا ہے کہ جی بچر آف گجرات ہے اچھا اتنا یہ اہمک آدمی ہیں اس نے یہاں تک کہا کہ اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے جس کو شہید کا پارلیمنٹ میں عمران کا انہوں نے کہا وہ تو مر چکا ہے لیکن موڈی زندہ ہے اور وہ پرائم منسٹر یعنی وہ کیا کہنا چاہتے کہ موڈی جو ہیں اسامہ بن لادن کے برابر ان کو بھی مر چکا ہونا چاہیے وہ ٹررمیس بتا رہے تھے انڈین پرائم منسٹر اس کے بعد پاکستان کی یہ توقع ہو کہ بھارت کے ساتھ ان کے تلقات نارمل ہو چونکہ یہ تلقات کی نارملسی یہ پاکستان کی زورت ہے بھارت کی نہیں بالکل تو اس طرح کی گھتیا زبان استعمال کرنے کے بعد اس طرح کی انڈیپلومیٹک زبان استعمال کرنے کے بعد سر ایک بڑے چھوٹے کی تمیز تو کم از کم ہونی چاہیے بڑے چھوٹے کی تمیز بھی ہونی چاہیے پھر ایک ڈپلومیسی کا کور ہوتا ہے ہونی چاہیے آپ اتراز کر سکتے ہیں ان کی بات سے بلکل اتراز کر سکتے ہیں لیکن تمیز کے ساتھ جی اب جی شنکر جی ایک فرس انڈ یہ تو نہیں کہ بٹو فیمیلی کے جو پولیٹیشن ہیں بچھر آف ہندو گلز ٹھیک ہے اب میامیٹو تو ہی نہیں کہ ٹھیک ہے نا وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہیں گے وہ ویسے کہیں گے کہ human rights کے violation ہو رہی ہے جو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے وہ بٹھتے گے اب یہ فورم منیسٹر وہاں لوگ تالیاں بجا رہے ہیں ایک پرانی کہاوت ہے کہ ملا نصیر الدین لو ایک خواہ کرتے تھے کہانیوں کی کہاوت ہے ان کے پاس چیلہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کو صلاح لینے آیا اس نے ایک سٹوپٹ سی بات کی تو انہوں نے ملا نصیر دین سے پوچھا کہ یہ بات میں نے ٹھیک کی ہے ملا نصیر دین نے کہا ہم بہت اچھی کی ہے وہ چلا گیا تو چیلے نے کہا کہ وہ تو بڑی غلط بات کر رہا تھا آپ نے کیوں اس کو اپریشیٹ کیا انہوں نے رہے تالیہ بجا رہے ہیں کہ ہم جہالت کے کتنے بڑے سپورٹ ہیں اور میں گئی ایک دو انڈین چینلز کے اوپر جن دن انہوں نے یہ بات کی تھی اور وہاں میں نے کہا کہ ان کو تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی اور یہ ڈیپلمیٹک لینگویج نہیں ہے اس جواب میں مجھے جو ہے وہ فیس بک پہ ان باکس میں اس قدر برا بھلا کہ کے میسیجز آئے لوگوں کے کہ اس سے مائنڈ سیٹ پتا لگ رہے ہمارا کیا ہے ہم کس طرح سوچتے ہیں ہماری سوچ بتا رہی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو آپ کی بہدری ہے کہ آپ اقصہ میں رہتے ہوئے حق اور سچ کی بات جذبے کے ساتھ کر لیتی ہیں اگر یہ انتہا رویہ ہے پھر وہ جانے ان کا حال جانے ہم کون ہوتے بلکل لگن سوچ میں پوچھیں چاہوں گی کہ یہ آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب اسیملی اور کے پی کے جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم اسے ڈیزولف کر دیں گے کیا یہ اپنی گورنمنٹوں کو توڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ اب عمران بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گورنمنٹوں کو توڑنے کی بات کیا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ تو بیٹھیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھ لیں یہ ہائی کورٹ لاہور نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پرویز اللہی کو بحال کرتے ہیں اس شرط پر کہ یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ یعنی وہ پرویز اللہی کی ڈیل ہے کس کے ساتھ؟ آپ اور میں جانتے ہیں۔ پرویز اللہی تو سب ہی طرف اپنے پولیٹیکل کارڈ کھیلتے ہیں۔ عمران خان کو بھی اس پوزیشن میں کھینج سکیں۔ پی ڈی ایم کو بھی کھینج سکتے ہیں۔ اسیبلشمنٹ کے ساتھ تارے بھی ہلا سکتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں جو مجھے نہیں لگتا کہ اس حملیاں ٹوٹیں گی۔ اگر ٹوٹ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ شاید ٹوٹیں گی۔ اگلے آٹھ دس مہینے میں تو ہونا ہی ہے۔ ملکل۔ لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سر آگے بھی لے جائے جا سکتا ہے۔ ایک سال آگے بھی بڑھائے جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بھی اب ہم سن رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ اکنامک علاق سے بھی بات جو ہی ہوئی ہے۔ عمران خان کی بہرحالی پاپولیٹی تو بنی ہوئی ہے جو تھوڑی ڈاؤن جا رہی ہے۔ لیکن چاہے گی یہ سٹنگ سرکار کہ وہ پاپولیٹی اور ڈاؤن جائے۔ اور ڈاؤن جانے کے لیے ان کو تھوڑا اور وقت چاہیے ہوگا۔ اور جو اسیبلشمنٹ کی نئی لیڈرشپ آئی ہے۔ وہ عمران خان کا ایڈلیس ساتھ نہیں دے رہی ابھی تک۔ نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ دوسروں کا ساتھ نہیں دے رہی تو عمران خان کے لیے اتنا ہی کافی ہے دھچکہ کہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ملکل۔ تو اس ساری صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب اور حیبر پاکتون خواہ کی اسمبلیاں رہیں۔ آج رہتی ہیں تو کل تو انہوں نے تحلیل ہونا ہی ہے الیکشن ہونے۔ تو اس کو اتنا ڈراما کیوں بنایا ہوا دونوں طرفوں سے؟ اور ظاہر ہے عمران خان نہیں اس کو زیادہ ڈراما بنایا ہے۔ اچھا اس کا پھر حاصل حصول کیا ہونا ہے؟ اس کا کچھ حاصل حصول نہیں ہونا۔ پاکستان نے وہیں کہ وہی رہنا ہے۔ اس کے مسائل وہیں کہ وہی رہنا ہے۔ کیونکہ جب تک مائنڈ سیٹ جہاں سے میں نے بات چیت شروع کی تھی وہیں پہ ہی کلکلوٹ کروں گا۔ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا۔ اس کا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ چاہے وہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالوں سے، وہ فورن پولیسی کے حوالوں سے، دنیا کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے، اپنی اورگینک ایکانومی کو ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے وہ ہی نہیں ہے۔ اورگینک ایکانومی کا باکستان کی ہے۔ سرکار، ٹھیک ہے؟ وہ مانگتا ہوں گے تو سارا کام ہے۔ جو پیرلل ایکانومی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب مائنڈ سیٹ کا کھیل ہے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہی پہ ہی میں کنکروڈ کرتا ہوں کہ جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا۔ ہر اعتبار سے زندگی گزارنے کے اعتبار سے، سوشل لیول پہ، ایکانومک لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اور بدقسمتی سے میں کہنے پر مجبور ہوں کہ کسی قسم کی بہتری کا امکان نہیں ہے۔ بلکل سر لکھ تو ایسا ہی رہے لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کچھ بہتری نظر آئے اور کسی طریقے سے سنبھالا جا سکے پاکستان کو۔ بہت شکریہ سر کہ اپنے ہاتھ جوائن کیا۔ شکریہ